دوسرا درجہ والد کا اگرچہ رسول پاک علیہ السلام کے والد گرامی آپ کی بلادہ سے قبل تشریف لے گئے تھے لیکن میرے حبیب پاک علیہ السلام نے جناب ابو طالب کے ساتھ جو رویہ رکھا اور پھر حضرت عباس کے ساتھ جو رویہ رکھا پتہ کیا حال تھا جب رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں گربت تھی تو مجھے جناب ابو طالب نے پالا ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بن تیسد رضی اللہ تعالیٰ نہ دو جناب علیہ المرتضاء کی والدہ ہیں فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری بڑی خدمت کی مجھے گھر میں رکھا پیار سے رکھا میرے والد اور والدہ کے وسال کے بعد چچا کے جانے دادا کے جانے کے بعد چچا اور چچی نے پالا اور اس گھر کو ایک مکمل محول فرہم کیا پھر ایک وقت آیا کہ جناب ابو طالب پہ گربت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریہ چرانے جاتے تھے اور وہاں سے جو اوجرت لے کے آتے تھے سیدھے لاکے چچا کی اتھیلی پہ رکھتے تھے چچا کی اتھیلی پہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ چچا آپ اپنے مشارف کے لیے اس کو خرچ کر سکتے ہیں یہ عالم اور پھر چچا نے بھی تو کمال کر دی پھر اس چچا نے بھی تو کمال کر دی سارے لوگ کٹھے ہو کے آگئے نا حضرت ابو طالب کے پاس اور آکے کہا کہ جناب اپنے بتیجے کو منع کیجئے ورنہ ساری برادری آپ کی مخالفت کرے گی حد ہو گئی اب حد ہو گئی اب ساری ان سے کہیے کہ انہیں دولت چاہیے یا عرب کی کوئی خوبصورت عورت چاہیے یا ماذا اللہ کوئی اور چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم دینے کو تیار ہے لیکن ان سے کہیے کہ اب حد ہو گئی یا آپ درمیان میں سے ہٹ جائیے یا پوری برادری کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیے یہ برادریاں جب کٹی ہو کے آتی ہیں تو کئی کچھ منوا لیتی ہیں یا ابو طالب نے رسول پاک علیہ السلام کو بلایا حضور تشریف لائے تو جناب ابو طالب نے کہا کہ آج ساری برادری آئی تھی بتیجے اب میں بڑا ہو گیا اور ساری برادری کا مقابلہ نہیں کر سکتا ساری برادری آئی تھی وہ کہتے ہیں کہ یا تو تبلیغ چھوڑ دے یا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آپ کا مطالبہ ہے آپ بتنائیں حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے سیدھے ہاتھ پہ چاند رکھیں دوسرے پہ سورد رکھیں پھر بھی میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہی رہوں گا میں تو اس دعوے سے باز نہیں آوں گا کہ نابی ابو طالب نے کہا بتیجے پھر میں بھی بڑا ہو گیا ہوں توجہ ہے آپ کی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جس آدمی کا بڑا سہارہ ہونا بڑا وہ جب کہتا ہے نا نہیں بندہ کیلے کچھ امیدیں وبستہ ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ وہ ایک دو چار لوگوں کو کام کہتے ہیں پھر انہیں پتا ہوتا ہے کہ فلا آدمی سے میری امید وبستہ ہے وہ کبھی نہیں جائے گا ابو طالب نے کہا نا کہ میں پھر بڑا ہو گیا ہوں تو اللہ کے حبیب اٹھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں میں آسو ہے کوئی حضور فرما رہا ہے کہ چچا باپ کلوت بھائی کی نہیں کرتا جاہداد کے تنادے میں جتنی بھتیجے اٹھ کے کرتے جناب ابو طالب نے دیکھا کہ رسول پاک نے روح پھیرا آنکھوں میں آسو ہے چچا تیری مرضی یہ لفظ کہے لوگ حضور کی آنکھیں بھارا آئی جناب ابو طالب بوڑے آدمی تھے اٹھے پیچھے دھوڑے حضور کو کندے سے پکڑا کھینج کے روح اپنی طرف کیا سینے سے لگایا اور کہا بھتیجے جا جو تیرے دل میں آتا ہے کر خوشی ہو یا غم ہو کوئی ساتھ دے نہ دے تیرا چاچا ہمیشہ تیرا ساتھ دیتا رہے گا جا تجھے اجازت ہے جو تیرے دل میں ہے میرے دوستو بحیثیت ایک سربراہ خاندان کا اب ان رشتوں کا تقدر اور پھر جب جناب ابو طالب کا وصال ہوا اور جناب خطیعت الخبراء بھی اسی سال میں گئی تو عام الحزن کہا کہا یہ غم کا سال ہے یہ غم کا سال رشتوں کا تقدس جو نبی پاک علیہ السلام کے آنے پہ قائم ہوا قبل اس کے انسانیت اس سے آشنا نہ تھی رشتوں کو جو محبت اور خلوص کا رنگ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا دنیا کے کسی قانون میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا بغز نفاق ہے علی کا بغز نفاق ہے منافق ہونے کی علامت ہے اور فرمایا علی کا پیار ایمان ہے علی کا بغز کتنی بڑی بات ہے علی کا بغز نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے علی کا پیار علامت ایمان ہے دو تین قسم کے گروپ بن گئے ہیں ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرت علی اور بس بعض کو تو کررم اللہ تعالی وعجل کریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی انہوں کہا کرو اس سے بھی آگے نہ جاؤ وہ لفظ مولا جو خود نبی پاک نے بخاری میں مسلم میں موجود ہے فرمایا من کنت مولا فہاز علی مولا جس کا میں مولا اس کے علی بھی حضور نے جو لفظ بیان کیا اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ لفظ نہیں بولنا یہ نہیں کہنا ہم نے مسئلہ بن جائے کچھ سیرے سے اس قدر زیادہ ماذا اللہ تعالی اپنی طبیعتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرت علی اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا ایک دوسرا طبقہ بن گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا وہ چرس بناتے ہیں بھنگ لیتے ہیں وہ دھنڈا کرتے ہیں بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیے ہیں زنجیریں پہن لیے ہیں اور کوئی شہیاتی نہیں سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں سارا دن حضرت علی شیر خدا کررم اللہ تعالی واجہ الكریم ارشاد فرماتے ہیں سنیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریا بیہ رہو دریا اس دریا میں اگر ایک کترہ شراب کا گر جائے پھر وہ دریا خوشک ہو جائے پھر اس دریا کی سطح پر یعنی نیچے گھاس اگائے اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا اتنی نفرت نشے سے شراب سے مولا علی شیر خدا کیا اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے عوالے کر دیئے ماذا اللہ جو بچارے چھے چھے مہینے گسل نہیں کرتے جن کو وضو کا پتہ نہیں میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پبندی ہونی چاہیے حضرت علی کا نام تو مقدس نام ہے مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے جس آدمی کے موں کے اندر سگرٹ کی بدبو آ رہی ہے گند جس شخص نے اپنی زبان پر بھرا ہوا ہے وہ علی علی پکار رہا ہے پبندی ہونی چاہیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام بڑا پاکیزہ ہے میرے دادا شیخ حضور مفتی آزم ہندالہ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے سابزادے تھے تو مفتی آزم کہلاتے تھے لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے ان کا ایک مرید اسے شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو کہا نہیں وہ مفتی آزم ہے کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں وہ سرکار مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آگئے دونوں وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا یا مفتی آزم ہے تو آپ کا یہ مرید مجھے لائے سوال پوچھنا تھا کہنے لگے نبی پاک کی چاروں بیٹھیوں کا نام بتائیں حضور مفتی آزمین بیٹھک میں بیٹھے تھے ڈرائنگ روم میں وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے وہ کہنے لگا یہ ہے تمہارا پیر تم کہتے تھے مفتی آزم میں اسے چار بیٹھیوں کے نام نہیں آتے کتاب دیکھنے چلا گیا وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا وہ آپ کے مرید کہتے ہیں میں بھی خموش ہو گیا تاکہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا حضرت اٹھکے کو چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑی سے پانی کے کترے گر رہے تھے فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا میں نے مصطفیٰ کی بیٹھیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے اداعی نہیں کیے میں وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں ان کے نام پلیت زبانوں سے لیے جا سکتے نہ پاک زبانوں سے یہ نام میلیے جا سکتے یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ الكریم جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے بڑا ظالم ہے وہ پیر بڑا ظالم ہے جس نے بلکل بدعمل اور برے قسم کے قبال بٹھائے ہوئے ہیں جو نہ مودھ ہوتے ہیں نہ ان کو پتا ہے شریعت اسلامیہ کا ان کے مو سے تو حضرت علی کی تعریف سنیں گا ان کے مو سے تو مولا علی کی بات سنیں گا جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے مو میں مسواق کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو ایسے ہی آر آدمی کو اجازت دے دی جائے گی اس قدر زیادتی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ حضرت علی شیر خدا دنیا کیا جانے مولا علی کررم اللہ تعالی و عجوال کریم وہ ایک شخصیت ہیں اوہ بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے کچھ کچھ بہاریں دیکھ کے آئے کچھ بہاریں یہاں دیکھی کچھ چڑتی جوانی میں آئے علی غل مرتضی شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی میں دس سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا دس سال کا منو عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو تے کھیڑا پول دیاں پول دیاں پول گئی نو میں کجل پایا سی یار دے بکھنے نو پھر او دی آ دے چھو روندے آئیں ڈول گئی نو حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر انتے رول دی رول دی رول گئی نو حضرت علی شیر خدا واقعہ کیا ہوا پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی حضور علیہ السلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے سرکار کا نکاح ہو گیا حضرت خدیضت القبرہ کے پاس تشریف لے گئے کہت آ گیا مکہ مکرمہ میں غربت آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عدرت عباس کے پاس گئے کہنے لگے غربت ہے پریشانی کا عالم ہے حالات دگرگوں ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں چلو کہا ٹھیک ہے چلو ان کا ایک ایک بیٹا لے آتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہیں ہم خدمت کریں گے اپنے چچا عزاد بانیوں کی اپنے گھر میں رکھیں گے بوجھ بٹ جائے گا حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے جس کو دل کرے لے جاؤ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں دوسرا میں لے جاتا ہوں حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیالہ میں کس کو لے کے جاؤں گا تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کا پتہ ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے یہ زمانہ جانتا ہے بچپن کا پیار ہے فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے حضور سے کہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں اللہ کہے آپ کو لطفہ ہے اس بات کا لفظ بڑے پیارے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میرا کھاک چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا ابھی ابھی ساتھ آٹھ سال عمر تھی اللہ کے رسول میرے سہن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگتا تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے آٹھ سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضرت علی کا حضرت علی کا حضرت علی میں نے کہا تھا پانی پرنس ہوئے لیا رنگہ رنگ کڑے اسی پرے آہ اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے فرماتے ہیں میرا اسی دن حضرت علی گھر لے آئے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضرت علی حضرت علی نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا ناؤں دس سال عمر تھی ایک دن میں نے حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لیا نا پکی پڑھی ہوئی ہے سارے اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے روٹی زمین پہ کھاتے ہیں نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں نماز کے دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں باقی ہر چیز کی ہوش ہے صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا میں بچہ تھا ایک دن میں نے حضرت ختیجہ تلکبراء کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کا انسی نماز پڑھ رہے ہیں ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے ہیں فرض ہونے سے پہلے نماز اور حضرت علی کا میں نے کول سنایا تھا مولا علی شیر خدا کہتا ہے میں نے دعا کی ہے خدا وندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دہلی نہیں لگتا حضرت شیر خدا کررم اللہ تعالی و جول کریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ختیجہ تلکبراء حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی اللہ اکبر کہا پھر گردن جھکائی دیر تک کھڑے رہے پھر رکو کیا پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی کہتا ہے میں بچہ تھا گھور سے دیکھتا رہا گھور سے دیکھتا رہا جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ اے میرے معذر بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھ رہی ہے مجھے کیا پسند آئی ہے جو لو سارے بولو ہوںبالا کیا پسند آئی ہے کیا پسند آئی ہے جی دعا کریں سارے مسلمانوں کو نماز پسند آجائے آمین تو کہنا سب کو نماز پسند آجائے اللہ کہہ رہے اوپر جتنی ماہیں بہنے بیٹھیں ہیں سب کو نماز پسند آجائے اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عدی بنا دیں نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے نماز حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دیں اور پھر چھپکے سے حضور نے کان میں کہا فرمایا اپنے بجی سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت مشورہ کر لے جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لے کہ بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں جو کہیں کرتا جا حضور طالب کہتے ہیں دس سال کی عمر میں کلمہ پڑھا اللہ پاک نے فرمایا محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈڑائیں قریبیوں کو ڈڑائیں قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتے ہیں یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لاؤ آپ فرماتے ہیں دس گیارہ سال کا مبلگ گلیوں میں پھرنے لگا دس گیارہ سال کا مبلگ یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر میں دس گیارہ سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا اور پھر وہ دس سال میں نکلے تو بدر سے لے کر اوہد تک ہنین سے لے کر خیبر تک اور مدینہ سے لے کر کوفے کی جامعہ مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے فرماتے ہیں دس گیارہ سال کی عمر میں میں نکلا میں نے ابو سفیان کو کہا ابو لہاو کو دعوت دی میں نے ابو جہل کو بلایا اتبا کو اتہبا کو ولید کو میں نے ابباس کو حمزہ کو کہتے ہیں میں تمام کو قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں نبی پاک نے کھانا کھلایا اور کھانا کھلا گے نا حضور نے نظر ڈالی فرمایا میری برادری والوں میرے چچاؤ میرے عزیزوں اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے میری مدد کرو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ تعاون کرو آؤ نکلو چلے اٹھو میرے ساتھ کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے اس وقت تو پرجوش تھے چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے جب کہا خون دینے کی باری آیا تو چھپ کر گئے خون دینے کی باری آیا تو چھپ کر گئے جسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے میرے کافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے کہا چلو میرے ساتھ اٹھو تو حضرت علی کہتے ہیں حضور کے کچھرہ دیکھتے ہیں کہ کو پکارتے ہیں تو چل تو چل پر کوئی آواز نہ دیتا کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چیرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی مولا علی عمر دس سال نو سال کہتے ہیں میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں خجور کھا رہا تھا میری نظر پڑھی تو میں نے خجور بھی پوری نہ کی میں پیچھے بیٹھا تھا بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا پیچھے کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا میں اٹھا قد پہلے چھوٹا تھا عمر تھوڑی تھی میں نے ایڑیاں اٹھا لی پنجوں کے بال کھڑا ہو گیا اور یوں دونوں آت فضاء میں بلند کر کے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے انا حافظو کا یا رسول اللہ انا ناصرو کا یا رسول اللہ حضور آپ میدان میں نکلے جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی افادت کرے گا حضور آپ میدان میں نکلے دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلہ آپ کی مدد کرے گا آپ نکلیے حضرت علی فرماتے ہیں دس سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا ہوں آج بڑی بڑی کونٹھی ہیں پیروں کی علماء کی اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے کٹھے کرتے ہیں وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکرِ علی بیعت بکتا پھرتا ہے اور اس کا درزیدہ ظلم کرتے ہیں کہ اہلِ بیعت کا نام لے کر صحابہ اکرام علی مردوان پہ تان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں سنو مرحب مقابلے میں آیا مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک ہزار کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں میں مرحب ہوں تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کرو گے تمہیں پتہ ہے حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا مجھے تو اپنا پتہ ہے کہ آپ کون ہے فرمانے لگے مجھے پتہ ہے کہ میں خدا کا بھی شہر ہوں محمد مصطفیٰ کا بھی شہر ہوں تو مقابلے میں تو آ میدان لگے گا تو پتہ چلے گا جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار زیادہ نہیں ایک ضرب لگائی ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کٹا گردن بھی کٹی وجود بھی کٹا اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے حضرت نے کیا فرما علی کی تلوار کا ایک وار دان میں ایک وار علی کی تلوار کا فرمایا دو جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ آتا فرمائے ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا ایک تلوار چلا گیا ایک تلوار چلا گیا اور جب خیبر کا دن آیا کئی دفعہ سے آبا کہے فتح نہیں ہوگی میرے رسول نے فرمایا صویرے میں جنڈہ دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا حضرت سید نابو رہرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا میں نے کہا حضور وہ کون ہے اس کو آپ جنڈہ دیں گے چلیں مجھے کان میں بتا دیں وہ کون ہے تو حضور نے فرما اس کا تارو یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے حضور کوئی ایک تارو فور تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اسے بڑا پیار کرتا ہے حضرت علی صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے آپ جنڈہ آنے والا صویرے مجھے ملے گی فتح کی ندید اور خوشخبری فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی میں سویا ہوا تھا پتہ کیا بنا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاسکا میرے مولا تم سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینہ علی بن عبی طالب علی بن عبی طالب کو بلاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے میں کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے فرمایا ہاتھ پیچھے کر اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے پیچھے کر ہاتھ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لواب دہن لگایا میری آنکھوں پہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گئے حضرت علی شیر خدا ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں چالیس گھز انچا تھا خیبر کا دروازہ چالیس گھز چوڑا تھا حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نارے لگاتا میدان میں گیا اللہ اکبر کے نارے میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے آتھ میں تلوار تھی الٹے آج سے پکڑ کے میں نے دو تین دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو چالیس گھز دور جا کے گرا چالیس حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی سب لوگ آئے ایک نوجوان آیا جس نے چھوڑا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا اور حضور نے فرمایا نظر الہ ودھ علیین عبادہ میرے علی کا چیرہ دیکھنا بھی عبادت ہے تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے فرمایا ذکرو علیین عبادہ ان کے لئے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لئے عبادت حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ پوڑے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا بڑی شورت ہے کدھر ہیں کہتے ہیں حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہو میں گیا تو حضرت علی یہ خروڑ کھا رہے تھے تو پورا زور لگا رہے ہیں تو خروڑ کوئی نہیں ٹوٹتا پورا زور دو تین دفعہ کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں ٹوٹتا ہی نہیں کہتے ہیں میں آسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا کہا بیٹے ادھر آ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا کہتے ہیں میں ڈر گیا میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں کہتے ہیں نہیں نہیں جو سوچ رہا تھا تُو بتا میں نے کہا نہیں کچھ نہیں فرمانے لگے میں بتاؤں تُو کیا سوچ رہا تھا بتاؤں کہ حضور بتائیے آپ فرمانے لگے تُو سوچ رہا تھا بابے سے اخروڑ تو ٹوٹتا نہیں خیبر کیسے توڑ دیا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروڑ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا یہ جب عرض کیا تو فرماتے ہیں شیرِ خدا کا رانگی بدل گیا پہلے مسکر آ رہے تھے پھر انداز بدل گیا انہوں نے اپنے موں سے وہ جو خرور لگا تھا جھاڑا ہاتھ یوں جھاڑے امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیرِ خدا بن کے بیٹھ گئے کہنے لگے بیٹے اخروڑ کو چھوڑ کوئی خیبر آ تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہو خیبر کوئی ہے تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے تو نہ تو اس کو چھوڑ اخروڑ کو تو لا کہتے ہیں میں نے کفیہ دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگی بدل گیا میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے کیفیت ہی بدل گئی فرماتے ہیں شیرِ خدا مسکرائے آنے لگے بیٹا ڈار نا مسئلہ سمجھ کہا حضور کیا ہے آپ فرمانے لگے اخروڑ میں جسم کی قبر سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قبر سے توڑا تھا میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے آج بھی اگر قفر للکارے گا آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے غیرتِ ایمانی آج بھی بڑی دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرتِ علی شیرِ خدا ہر جگہ قربانی حضرت علی کی جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انسار اور معاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چھپ کر کے کھڑے ہیں حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہیں تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے امامِ رازی نے لکھی ہے ایک بات بڑی عجیب بات لکھی امامِ رازی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریلِ امین نے حضرتِ میکائل کو بھائی بنا ریا تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو کہاں تیرے معبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عجرت کر کے آئے نا ایک حضور نے ساتھ لے لیا امیر المومنی نظرت ابو بکرِ صدیق ابو بکر دا پہلا نمبر پہلا نمبر کس کا ہے دوسرا تیسرا چوتھا یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں اب ہمارے لوگ مسئلہ بھی قوالوں سے پوچھنے لگیں فتوہ بھی قوال کا چلتا ہے اللہ خیر کرے حضرتِ ابو بکرِ صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا عجرت کی رات اور مولا علی شہرِ خدا کو بستر پہ سلایا رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے آل ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے ہیں ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا کرے گا جان فرشتے خموش ہو گئے تو رب نے فرمایا آپ نیچے ذرا جلوے تو دیکھو علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے تم تو بھائی بھائی بنے تھے فرشتے ارز کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ دو تلوارے لے لو اور علی کی چار پائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے اس کی جان کی حفاظت کرو وہاں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے حضرت شیرِ خدا مولا علی ہر میدان میں اول ہر جنگ میں پہل السابقون السابقون اولائک المقربون اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے آگے گزرنے والے آگے گزر گئے اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی مکان نہیں بنایا کوئی کاروبار نہیں کیا ساری ہوئے اب اس پہلو پہ بھی درگ اور کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا سیابہ اکرام والی مردوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیجدہ فاطمہ کے لئے بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کروا ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیجدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا تو حضرت علی کہنے لگے بھائیوں نہ مکان ہے نہ گھار ہے نہ کچھ ہے رشتہ کیسے مان انہوں کا تو جا تو سی ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیاریار تھے نا تیار کر کے بھی جاں مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا حضور نے فرمہ علی کیسے آئے ہو تو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش کہتے ہیں دلوں کا حال جانے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لئے آئے ہو فاطمہ کے لئے آئے ہو تو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالہ ہے میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاک باغ میں گئے تھے وہ تینوں گئے تھے مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیئے فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بیجا رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیعا کے لے گئے تو حضرت زید بن عرصہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے دعا کریں اللہ میرے دامات کو ادایت دے دے میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقویٰ دیکھتی پریزگاری دیکھتی دینداری دیکھتی اس شخص کو بیٹی دی جو اصحاب کون کے درجے میں شامل جو ان اللہ زیناون وعمل صالحاتی علائقہ خیر البریہ کے درجے میں شامل ان کو اپنی بیٹی دی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سیدہ فاطمہ تزارہ کو میں بیعہ خلایا سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کی میں مزدوری کرتا دو گھنٹا یا ڈیڑ گھنٹا زور سے اثر کے درمیان کام کرتے دو کلو خجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی باق کا مالک کرنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو فرمایا دو کلو ہوگئے یا بڑی ہیں ایک کلو میرے بچے کھائیں گے ایک کلو مدینہ کے غریب بچے کھائیں گے تو کہا علی کل کیا کروگے فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا تو بندہ مشورہ دینے لگا مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے یہ کیا عرض ہے جائز کٹھے کر لیں تو شیر خدا نے ایک جمعلاقہ پر شیروں جیسا کہہ دیا حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے حلال ہو تو عذاب ہوتا ہے لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ عذاب والا کام کرتا ہوں میں کٹھے ہی نہیں کرتا ہوں نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے میں اس رستے جاتا ہی نہیں مولا کائنات شیر خدا اور بھائی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں کونسی بات فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زیرہ پکڑی ہوئی تھی وہ والی زیرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی وہ والی زیرہ جو احد ہنین خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی زیرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زیرہ خرید لو میری زیرہ امیر المومنین ہے اس وقت امیر وقت ہے بادشاہ کوفے کے بازار میں اوہ بھائی میری زیرہ خرید لو یہ بڑی نسبت والی ہے بدر احد ہنین میں میرے ساتھ رہی اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئیں حضرت علی فرمان نے کہے اگر میرے پاس نیا تحمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا نیا تحمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں وہ زندگی گزاری باپردہ پریزگاری درویش سادگی ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی نے بلکہ آلہ حضرت فاضل عبریلوی رحمت اللہ علی کے خلیفہ مولانا زفر الدین بیاری انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہتے ہیں حضور میراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جببہ لائے ایک کمرے میں داخل ہوئے جنت کے کمرے میں صندوق کھلا سکار نے ایک جببہ نکلا تو کہے اللہ میں لے جاؤں تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہنے گا نہیں کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے رب کریم نے فرمایا معبوب اسے دینا جو میرے راج تک پہنچ جائے اس کو دینا جو میرے اس کو دینا جو میرے راج تک پہنچ حضور جببہ لے کے آئے علامہ بیاری علی رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو بکر صدیق کو بلایا فرمایا جببہ بڑی برکت والا ہے اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی اگر میں تجھے دے دوں یہ جببہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا حضرت ابو بکر کے آنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا حضرت عمر کو بلایا کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری خائنات فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز اللہ ہی تک نہیں پہنچا عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نورز کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیاء کی چھاؤں کر دوں گا ہر جوان ہر بچی کے لیے حیاء کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دیوئی طاقت سے حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تم مراد تک نہیں پہنچا میرے رسول نے مولا علی کو بلایا پاس گٹھایا فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا حضور تیلی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا ارز کرنے لگے مابوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کی اب ہوں پر میں چھپاؤں گا اس جبہ کی برکت سے حضور کی آنکھوں میں آسو آئے فرمایا تو رب کے راست تک پہنچا ہے جبہ تیرہ ہی بنتا ہے تو پہنچا ہے اللہ کے راست تک میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر شیرِ خدا نے سختی کی ہے بعض جنگ کے موقع پر کہیں سپاس ہلار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہیں تو نبی پاک نراض ہو گئے فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے حضور کون ہے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں تمہیں اس کا پتہ ہے میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں اللہ کرے ان لوگوں کا صفائی ہو جائے آمین تو کہہ دیں اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں پوچھتے ہی نہیں حضرت علی بیٹھے تھے حضرت ابو بکر صدیق آگئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے تو مولا علی شہر خدا کہنے لگے ابو بکر اسٹے کیوں ہو کہ حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی تو تبو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے فرماانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے اس کو ٹکٹ دینی یا جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے اس کو ٹکٹ دینا جنت کی ان لوگوں کا پیار ان کی وفا اور پھر عجیب لوگ چکر ہے شیرِ خدا کو اتنا اگر حسین ابن علی نے قبضہ کرنے دیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضی شیرِ خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے حضرت علی شیرِ خدا مشیر رہے جنابِ صدیق اکبر کے وفادار رہے حضرتِ فاروقِ آزم اور پھر حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرتِ عثمانِ غنی کے وہ رسول اللہ صلی اللہ اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے کہتے ہیں بدر یاہد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈہ بنانے کے لئے تو حضرتِ عاشیٰ کے ایک پرانی چادر تھی اس کا جھنڈہ بنایا گیا تو جھنڈہ سب سے پہلے مولا علی شیرِ خدا نے اٹھایا حضرتِ عاشیٰ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تو لوگ نہ جانے کون سی خدمت کر رہے ہیں اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس پیچنے والوں میں آپ سے اتنی اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوگا تم نے تو دین کا سارا رنگی گدلہ کر کے رکھ دیا تم نے تو وہاں بغز پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا انہیں وہی حالات خراب کر دیئے مولاِ کائنات شیرِ خدا کررم اللہ تعالیٰ وزر کریم سے ابا کے مجمع میں بیٹھے تھے یاروں کے بیچ بات ہو رہی تھی اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں بیٹھے تھے گفتگو چھڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر آدمی نے کہا مجھے فلان چیز پسند ہے فلان چیز پسند ہے فلان چیز تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے تو حضرت علی کہانے لگے تین چیزیں پسند ہیں کہ کون کون سی فرما ایک میرا دل کرتا ہے ہم کو سارا سالی روزے ہونے چاہیے یہ اتنی فضیلت کی بات حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی میمان بیٹھا ہو یہ میری پسند ہے حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے وہ کمزور نہیں وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے فرماتے ہیں مجھے مزت ہوا ہے نا رب کے رستے میں جیاد کرنے تگڑا دشمن آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا لیکن مسلمان اسے ڈرتے ہیں اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں حضرت علی نے پیغام دیا مزایتہ بات ہے جب دشمن دلیر ہو مزایتہ بات ہے جب دشمن تگڑا ہو لطفیتہ بات ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو حضرت علی شیرِ خدا فجر کا وقت تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی تری سٹھ سال عمر مبارک تھی کوفے کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے ہر دروازے پہ دستک دیتے اٹھو رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے جب مسجدِ کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خنجر مارا وہ دوستانہ جو دس سال کی عمر میں شروع ہوا تھا جب شیرِ خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے فُزتُو بِ رَبِّ الْقَعْبَا لوگوں ربِ قَعْبَا کی قسم میں کامیاب ہو گیا میری زندگی دین کے کام آگئے میں کامیاب ہو گیا حضرت علی کی داڑی ساری لہو سے بھر گئی حضرت شیرِ خدا فرمایا کرتے تھے کہ دفعہ میں بڑا بیمار ہوا میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تا حضور تمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں حضور نے فرمایا علی نہیں تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑی لہو سے رنگین ہو جائے شیرِ خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑی لہو سے بھری ہوئی ہے میں نے کہا بس بھئی کامیاب ہو گیا جہاں میں مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی جوانی سے لے کر بڑا پا اور جاتے جاتے امام حسن الحسین کو قریب بلایا اور وسیعت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جئے بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں حضرت شیرِ خدا کررم اللہ تعالی و جل کریم خاتم الخلافات ہے ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس دن وصال ہوا آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہ لے تقسیم کیا اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں دو نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے اکیس رمضان المبارک کی شام ٹھلی تو حضرت علی المرتضاء شیرِ خدا رخصت ہوئے سیاہبہ کہتا ہے مدینے میں کوہرام مچا بغداد کی گلیاں سونی ہوئیں کوفے کے لوگ تڑپے مکہ میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگیں وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی اس کا اجالہ قیامت تک چمکتا رہے گا حضرت علی کا نام آج خدداری کی علامت ہے حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سنوں میں خون دوڑتا ہے طاقتیں بیدار ہوتی ہیں روحیں بیدار ہوتی ہیں حضرت علی کسرت سے نماز پڑھتے کسرت سے روزے رکھتے کسرت سے عبادت کرتے حج تو اتنا معبوب تھا ہر سال آج کرنے جاتے ہر سال آج کرتے حضرت مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم یہ تھا کہ باوجود غربت کے باوجود غریبی کے گھر میں کوئش ہے اور یہ جان پوچھ کے غربت اختیار کی تھی برنا تو مالک تھے کون ہے باوجود فقر اختیاری کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا مسجد میں مانگنے آ گیا تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا ایک جنگ میں دو تین تیر لگ گئے تو حکیم کہنے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندیں گے پھر تیر نکالیں گے ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں جب میں نماز کی نیت باندھو تو نکال لینا مجھے پتا بھی نہیں چلے گا ایک طرف حال یہ ہے ایک طرف اور دوسری جانب کیا حال ہے ایک مانگنے والا فقیر مدینہ آیا تو صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے حضرت علی بھی نماز میں تھے نماز میں ہی رم کے بندوں کا خیال آ گیا حضرت علی کی حدیث میں نے سنائی تھی نا نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا پربوڑے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آکے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا میرے پاس چاندی کی انگوٹی تھی میں نے فوراں اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں فرمایا بے رہے کچھ ملا کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی مالاں والے شخی نہیں ہوں دے کونہ پیسے والے سخی میں نے دیا کہا بھیان صاحب کہہ رہے ہیں مالاں والے شخی نہیں ہوں دے کہ شخیہ مال نہیں ہوں دا ایتھے ہوتھے دعا جانی شخی کا still نہیں ہوں دا نبی پاگ نے فرما怎么了 جس کی جب میں پیسے ہے وہ سخی نہیں ہوتا جس کا دل بڑھا ہے وہ سخی ہوتا ہے حضرت علی شیرِ خدا گھر میں تین تین دن کھانا نہیں پکتا پر جو آتا ہے وہ جھولی بھار کے لے کے جاتا ہے وہ جھولی بھار کے بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئی ورنہ لوگ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں پیسہ کمانا دولت کمانا اور اس کے علال کمانا عبادت ہے پر اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا لوگ اپنا اب ضائع کر دیتے ہیں اپنا اب ضائع نہ کرو شیرِ خدا کا محل کوئی نہیں تھا پر لگتا ہے ساری کائنات شیرِ خدا کی جاگئی رہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا بینک بیلنس نہیں تھا لیکن آج اگر اللہ کسی کو نورِ بصیرت دے تو ووٹھ کے دیکھیں کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے آج پورے عالمِ دنیا میں عالمِ اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا پوری دنیا حضرت علی کا پھر اللہ نے فہم دیا بصیرت دی حضرت علی کو اللہ نے علم دیا بہت بڑے عالم تھے حضرت علی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان نلی نہ ہوتے ہم حلاک ہو جائے جہاں کوئی مسئلہ بنتا شیرِ خدا اس مسئلے کو حل کرتے بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے حضرت جبریلِ امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہرِ علم کے دروازے ہیں حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کہا یہ تو میرے رسول نے کرم فرمایا ہے کہنے لگے چلو بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے حضرت علی نے اوپر دیکھا نیچے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا فرمانے لگے نہ تو اس وقت سات آسمانوں پہ ہے نہ سات زمینوں پہ ہے نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہیں فرمانے لگے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں ایک ہے دونوں میں سے تو حضرت جبریل کہنے لگے علی سچ کا ہے مصطفیٰ نے تو باقی علم کا دروازہ ہے تو تو علی ہے جبریل تو میں ہی ہوں میں ہی ہوں جبریل یہ ان کے علم کی وسعت یہ ان کی حکمت اور دانائی کی وسعت یہ جو فام و فراست ہے نا میرے بائی یہ کتابیں پڑھنے سے زیادہ نہیں آتی کتابیں رہنمائی کرتی فام و فراست پر ایس گاری سے آتی ہے اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ سے دروگے تو اللہ تمہیں بصیرت کا نور عطا فرمائے باطن کی آنکھیں دے دیتا ہے جب بندہ اللہ امام مالک سے کسی نکالتا حضور میرا عفضہ کمزور ہو گیا تو فرمایا گناہ کرنے چھوڑ دیں علم اللہ کا نور ہے گناہگاروں کو نہیں دیا جاتا تیرے ذہن کے اندر جب وسوسے بسیں گے تو اللہ کا نور کیسے آئے گا حضرت علی کی زندگی مشعل اللہ ہے اس کو اپنائیں حضرت علی کا سجدوں سے پیار ہے سخاوتوں سے پیار ہے عبادتوں سے پیار ہے جہاد سے پیار ہے ان کا میمان نوازی سے پیار ہے ان کا گرمی کے روزے سے پیار ہے ان کا میدان سے پیار ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کی سیرت کا حامل بنائیں نقوش قدم چلنے کی کوشش کریں دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ ہمیں حضرت علی کی سچی محبت اور سچی فرمابرداری عطا فرمائے آخر دعوان آنے لے محمد مصطفیٰ آئے بہار در بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار در بہار آئی زمین کو چومنے جنہ کی خوش بو بار بار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چم کا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نسار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار در بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار در بہار آئی زمین کو چومنے جنہ کی خوش بو بار بار آئی بہار در بہار آئی